بسم اللہ الرحمن الرحیم سید الشہدہ حضرت امام حسین جب اپنے نانا خیر البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں محضون و مغموم رہنے لگے تو اللہ پاک نے آپ کو شبیع مصطفیٰ حضرت علی اکبر سے نوازا شہزادہ علی اکبر یارہ شہبان المعظم ترتالی سجری کو پیدا ہوئے امام تبری اور امام ابن کثیر نے شہزادہ علی اکبر کا سن پدائش اکتالیس اور پینتیسی جری بالترتیب لکھا ہے آپ کی والدہ ماجدہ کا نام لیلہ بنت ابی مروب بن عروب بن مسود سکفی تھا آپ کے نانا حجاز میں ایک عظیم المرتبت شخصیت سے پہچانے جاتے تھے حضرت علی اکبر نا صرف ہم شکل مصطفیٰ تھے بلکہ آپ کی چال حسن اخلاق اور بول چال بھی پیغمبر خدا کے مشابط تھا مدینہ کے باسی آپ کو دیکھ کر رسول اللہ کا گمان کیا کرتے مدینہ میں جب بھی کسی کو نوازہ رسول حضرت امام حسین کے اس کال سے حضرت علی کی عظمت و مقام کا بہت خوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے ہم جب بھی رسول خدا کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو ہم علی اکبر کے چہرے کی طرف نگاہ کیا کرتے کیونکہ میرا بیٹا رسول خدا کے ساتھ بہت زیادہ مشابط رکھتا ہے ایک دفعہ ایک بڑا عجمی شخص حضرت امام حسین کی بھارگاہ میں حاضر ہوا اور رسول اللہ کے عددار کو یاد کر کے رونے لگا تو آپ نے اپنے شہزاد علی اکبر کو آواز دی جیسے ہی وہ اس بوڑے شخص کے سامنے آئے بوڑے شخص نے ایسے محسوس کیا کہ جیسے وہ رسول اللہ کی زیارت کر رہا ہو اور وہ تاب نالاتے ہوئے بہوش ہو گیا بہادری تو آپ کے پاک خون میں شامل تھی ہی اور آپ کی پروش حسنین کریمہین کے سایہ شفقت میں ہوئی حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب کی طرح شہزادہ حضرت علی اکبر کی مہمان نوازی بھی بہت مشہور تھی عربی لوگوں کا یہ رواج تھا کہ جس گھر میں روشنی جلتے دیکھتے تو اس کے مہمان بن جایا کرتے اور اسی طرح حضرت علی اکبر کا یہ خاصہ تھا کہ آپ ہمیشہ ایک بلند مقام پر آگ روشن رکھتے جس وجہ سے ہر وقت آپ کے پاس کوئی نہ کوئی مہمان موجود ہوتا مدینہ کے غریب اور مساکینوں کے لئے آپ نے ایک بہت بڑا لنگر خانہ بھی کھول رکھا تھا آپ کو بچپن سے ہی شہادت کا شوق تھا اور اس بات سے اندازہ لگائی ہے کہ جب نواسہ رسول اپنا مبارک کافلہ لے کر کوفے کی جہانب رواں دواں تھے تو راستے میں حضرت امام حسین نے فرمایا میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا ہے کہ یہ کافلہ اپنے مقتلگاہ کی طرف پڑھ رہا ہے قربان جاؤں میں شہزادہ علی اکبر پر جب انہوں نے یہ سنا تو پوچھنے لگے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں مولا حسین فرمانے لگے بے شک کیوں نہیں بیٹا شہزادہ علی اکبر نے پھر جو جواب دیا وہ تاریخ کی کتابوں میں سنہری حروف سے درچ ہے آپ فرمانے لگے جب ہم حق پر ہیں پھر ہماری شہادت بھی یقینی ہے مرنے سے کوئی خوف نہیں چونکہ حضرت علی اکبر کی آواز مبارک بھی اپنے جد امجد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مرتی تھی اسی لئے نواسہ رسول حضرت امام حسین اکثر اپنے بیٹے علی اکبر کو ہی آزان دینے کا حکم دیا کرتے اسی طرح کربلا کے وحشتناک سہرہ میں اکسٹھ ہجری دس محرم الحرام کی صبح کو بھی حضرت امام حسین نے اپنے شہزادے علی اکبر کو آزان دینے کا کا ناظرین اگرامی ایسی آزان جو کہ کبھی پہلے زمین و آسمان کے باسیوں نے نہ سنی ہوگی ہوائیں موتر ہونے لگیں پہاڑ ہلنے لگے لیکن پھر بھی شکی القرب لشکر کو ندامت محسوس نہیں ہوئی دنیا کے طالب ان بدبختوں کے دل نہیں لرزے حضان ختم ہوئی نماز ادا کی جاتی ہے بنی حاشم کے شیروں میں سے سب سے پہلے حضرت علی اکبر ہی اجازت مانگتے ہیں کہ بابا مجھے اجازت دیجئے میں میدان میں سب سے پہلے چاہوں گا جیسے ہی ہم شکل پیغمبر بارگاہ حسینی میں حاضر ہوتے ہیں تو ابا جان مجھے اجازت دیجئے مولا حسین نے ان کی پیشانی پر الودائی بوسہ سبت کرتے ہوئے جوان سالحہ بیٹے کو سینے سے لگایا اور بیٹے کو حسرت بری نظروں سے دیکھا اور دعائیں دے کر مقتل کی طرف روانہ کیا کہ بیٹا جاؤ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرو علی اکبر شیر کی طرح میدان جنگ میں آئے سراپہ پیکر رانائی سراپہ پیکر حسن سراپہ پیکر جمال مصطفیٰ و مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کامل یزیدی لشکر سے نمبر دازمہ تھے جب حضرت علی اکبر میدان جنگ میں جا رہے تھے تو فرما رہے تھے میں علی حسین ابن علی ہوں رب کعبہ کی قسم ہم ہی رسول خدا کے نستی کی ہیں امام ابو الفرج اسفہانی اس طرح روایت کرتے ہیں علی اکبر جب میدان میں جاتے ہیں تو امام علی مقام حضرت حسین فرماتے ہیں اے اللہ گواہ رہنا ابھی جو جوان میدان میں گیا ہے وہ تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ رسول خدا سے مشابہ ہے اسے جلد سے جلد اپنے نانا رسول خدا کے ہاتھوں جامع کوسر سے سراب کرانا نمازہ رسول حضرت امام حسین مقتل کی طرف بڑھے کہ اپنے بیٹے کی جنگ کا نظارہ کریں وہ دشمن پر کس طرح جھپڑتا ہے لیکن لشکر یزید میں اتنا گرد و گبار چھایا ہوا تھا کہ امام علی مقام داد شجاعت دیتے ہوئے علی اکبر کو نہ دیکھ سکے امام عرض و مند تھے کہ دیکھیں میرا بیٹا کس طرح راہ حق میں استقامت کا کوہ گران ثابت ہوتا ہے کس طرح یزیدی لشکر پر وار کرتا ہے شجاعت حیدری کے پیکر علی اکبر بر کے رات بن کر یزیدی اساقب پر حملہ کر رہے تھے صفحے کی صفحے اُلٹ رہی ہیں دشکر یزید جس طرف دوڑتا ہے تو امام حسین سمجھ جاتے ہیں کہ علی اکبر اس طرف دادے شجاعت دے رہا ہے اسی طرح سمتوں کا توئین ہوتا رہا یزیدی سپاہی واصل جہنم ہوتے رہے علی اکبر مردانہ وار جنگ کر رہے تھے تین دن کے پیاسے تھے گرد و گبار سے فائدہ اٹھا کر گوڑے کو ایڑی لگا کر واپس آئے اور عرض کی ابا جان اگر ایک گونٹ پانی مل جائے تو تازہ دم ہو کر بدبختوں پر حملہ کروں فرمایا بیٹا میں تمہیں پانی تو نہیں دیکھ سکتا میری زبان کو چوس لو امام حسین کی اپنی زبان خوشک ہے امام علی مقام نے اپنی زبان مبارک علی اکبر کے موں میں ڈال دی کہ بیٹا اسی طرح نانا جان اپنی زبان میرے موں میں ڈالا کرتے تھے شاید وہ میرے موں میں اپنی زبان آج کے دن کے لیے ہی ڈالتے تھے علی اکبر نے اپنے بابا کی سوکی ہوئی زبان چوسی ایک نیا حوصلہ اور ولولہ ملا پلٹ کر پھر لشکر یزید پر حملہ کیا اور بہت سے دشمنوں کو جہنم واصل کیا اچانک لڑتے لڑتے آواز دی ابا جان مجھے تھام لیجئے حضرت امام حسین سمجھ گئے کہ جوان سالہ بیٹے کی شہادت کی گڑی آ گئی دوڑ کر علی اکبر کی طرف آئے قریب ہو کر دیکھا تو ہم شکل پیغمبر علی اکبر زمین پر تھے لشکر یزید کے کسی بد بخت زپاہی کی برچی علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو چکی تھی یزیدی لشکر جید کے نعرے بلند کرتے ہوئے واپس لوڑ گئے حضرت امام حسین زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے زخمی بیٹے کا بوسا لیا جسم زخموں سے چور ہے کوئی جگہ نہیں جہاں تلوار کا نشان نہ ہو حضرت علی اکبر نے کہا اباجان اگر یہ برچی میرے سینے سے نکال دیں تو میں پھر دشمنوں پر حملہ کروں امام علی مقام نے ایک دفعہ بیٹے کے سینے میں لگی برچی کو دیکھا اور ایک دفعہ آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں کہ جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ کام تو بیٹے پر چھوری چلانے سے بھی زیادہ مشکل ہے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام نے اپنے بیٹے شبیح مصطفیٰ حضرت علی اکبر کے سینے سے جب برچی نکالی تو خون کا فوارہ آہب کے چہرہ اتھر پر پڑا ادھر شہزادے نے آخری آہ بری اور روح کا فسے انسری سے پرواز کر گئی راوی لکھتے ہیں کہ دس محرم کے دن حضرت امام حسین کی عمر مبارک چھپن سال پانچ ماہ اور پانچ دن تھی کوئی بھی بال سر مبارک پر اور داڑی مبارک کا سفید نہ تھا لیکن جب جوان بیٹے علی اکبر کا جست مبارک بازوں میں سمیٹا تو سر انور اور ریش مبارک کے سارے بھال سفید ہو گئے جوان بیٹے کی شہادت نے باپ کو غم سے نڈال کر دیا تھا امام ابن ساکر نے سیدنا حضرت امام حسین سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیعت کے خون سے مو مار رہا ہے اسی طرح محمد بن عمرو سے روایت ہے کہ ہم سیدنا حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے کہ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواز سے رسول فرمانے لگے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ گویا میں اس سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیعت کے خون میں مو مار رہا ہے اور شمر برس کے داغوں والا تھا اب ناظرینِ گرامی آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا لشکرِ جزیدی میں شامل اسی بھی شخص کو انسان کہا جا سکتا ہے اللہ اکبر کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں کربلا میں آنے والی چند ویڈیوز میں آپ کو کربلا کے ہی مناظر پیش کریں گے اللہ کو سلام ہو جنابِ حضرتِ علی اکبر پر کڑوڑوں درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر اللہ پاک مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے بے شمار محبت عطا فرمائے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے گا سیکشن میں آمین ضرور لکھئے گا